علم کی اہمیت اور علم کا متعلیہ علم کی اہمیت اور فضیلت یہی وجہ ہے کہ انسان اتنے بے وقوف ہیں برائی سوچ کر اور برائی کرنے سے انسان کی سوچ کو درست کرنا مشکل ہے اگر احتیاط نہ کی جائے علم وہ چیز ہے جو انسان کو خوش کرتی ہے میں نے اس خواب میں اور اس خواب میں فرق دیکھا ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں اس کی پیشین گوئی بھی فرمائی اس کے اعمال اس دنیا میں حیرت انگیز ہیں اور نہیں آخرت مال اللہ تعالی کی نامت ہے انا کی صلاحیت نہ تو مفید ہے اور نہ ہی اگلے جہان میں مفید ہے آخرت اللہ تعالی کا ارشاد ہے اپنے رب کے نام سے سیکھو جس نے سب کچھ پیدا کیا ہم انسان ایک ہی خون سے پیدا ہوئے ہیں پڑھیں کہ آپ کا پردیگر رب عظیم کام کر رہا ہے جس نے کلام سکھایا انسانوں کے لیے کیا سبق ہے وہ موضوع جس کا وہ نہیں جانتی کیا علم رکھنے والے اور جن کے پاس علم نہیں وہ برابر ہے یا نہیں ایک لاکھ میں سے صرف ایک ہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب العلم کو ہر مسلمان کے قدموں کی منزل قرار دیا ہے اور انسان اس راستے پر جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے آسان کر دیتا ہے طلب العلم فریضتن اللہ کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے جن سے سے تم علم سیکھو ان سے آجزی سے پیش آؤ علم وہ دولت ہے جو پتھر دل انسانوں کو موم بناو دیتی ہے علم ایک ایسی خوشبو ہے جو جو ہر انسان کے دل کو موتر کر دیتی ہے علم ایک ایسا سفر ہے جس کی کوئی آخری منزل نہیں علم ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مر جھاتا علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے علم ایک ایسا دریا ہے جو کبھی نہیں سوکتا علم ایک خزانہ ہے جسے ڈھونڈ نہ آپ کا کام ہے